سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوستہ بھی شیخ شرم اور آج ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندھر سٹاک نائکہ کے پارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں نو فروری کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں ٹریٹڈ پرائز کی اٹھارت سو انتالیس روپے پچپن پیسے پر ٹریٹ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے لگاتار گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ففٹین منٹس ٹائم فریم پر اگر سپورٹس کی بات کریں تو نیچے کی طرف ایک اور سپورٹ ابھی پرقرار ہے اور دوستو یہ سپورٹ ہے سترہ سو اٹھانویں روپے اٹھالیس پیسے کا اس سپورٹ پر بھی آپ کو نظریں بنا کر چلی ہیں کیونکہ اگر یہ سپورٹ بھی بریک ہوتا ہے تو پھر دیکھیں سترہ سو اسی روپے کی طرف گرتا ہوا نظر آ سکتا ہے نائکہ بات کریں اوپر کی ٹارگیٹس کی اگر یہاں سے پھر سے تیزی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اوپر کی طرف تو نیکس ٹارگیٹس نائنٹین ہنڈریٹ روپیز کا اوپر کی طرف رہنے والا ہے نائکہ میں تو یہ رہی ٹارگیٹس اور سپورٹس ان کا آپ کو پلکل دھیان یہاں پر رکھنا ہے لیکن اگر اب بات کرتے ہیں یہاں پر کیا فریش بائنگ کا موقع بنا ہوا ہے یہ ہمیں تھوڑا ویٹ کر کے چلنا چاہیے تو دوستو ہمارے انیسار یہاں پر آپ کو ابھی ویٹ اینڈ ووچ کی سٹریٹیجی اپنانی ہوگی نائکہ سٹاک میں جیسے ہی بائنگ کا شاندر موقع آتا ہے ہم ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے فریش بائنگ کے اوپر لیکن اگر آپ کے پورٹ فولیو میں سٹاک ابھی بھی ہولڈ ہے تو ٹیفنیٹلی کنٹینیو ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں بلکل بھی سیل نہ کریں لیکن دوستو ابھی ان لیولز پر فریش بائنگ بلکل بھی نہ کریں جیسے ہی بائنگ کا موقع آتا ہے ہم ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے سپورٹس کا خاصا دھیان رکھیں اور سٹاپ لوسس لگا کر کام کریں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائے تھی یدی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوارہ